ہمارے اس جلسے کا جو ایک بہترین ایونٹ ہوتا ہے یعنی اس پہلے دن اور دوسری دن کی درمیانی شب یعنی رات آٹھ بجے محفل مذاکرہ انشاءاللہ پوری آب اطاب کے ساتھ مناقض ہوگی آٹھ سے لے کے دس بجے تک اور جو احباب سوال لکھ کے لائے ہیں یا بھی لکھنے ہیں وہ مجھے پہنچا دیں گے ہاں اتنی گزارش ضرور ہے کہ سوالوں میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ایک تو کوئی اختلافی سوال نہ ہو ایسے سوال لکھیں جن سے آپ کو ذاتی فائدہ ہو معاشرتی فائدہ ہو گریلو طور پر فائدہ ہو اپنی زندگی کا فائدہ ہو آخرت کا فائدہ ہو کسی کے ساتھ چھیر چھاڑ کرنے کا وہ اس میں سوال کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ رات انشاءاللہ آٹھ سے دس بجے تک ہوگا اور اب میں اس میں حائل نہیں ہونا چاہتا وقت بھی بہت تھوڑا ہے اور جو دونوں کو ذرگان تشریف لا چکے ہیں ان سے ڈر بھی بہت لگتا ہے آپ پس میں ٹائم تک سی بھار لیں گے نہ میری یہ حمد ہے کہ میں کہوں جی آپ نے اتنے منٹ پڑھنا ہے اتنے منٹ وہ جانے ان کا کام جانے بالا ان کے استقبال کے لیے ایک دفعہ مل کے نعرہِ تکبیر باوازِ بلند اب تو مجمع چونکہ سارا پنڈال میں آ چکا ہے اس لیے باوازِ بلند بسم اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حدری نعرہِ حدری برائے درازی عمر علماءِ حق کا بلند سالوات اور اب جو شخصیت تشریف لا رہی ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے میرے محترم جناب قبلہ اللہ اممہ آیت اللہ حافظ سید ریاض سین نجفی صاحب قبلہ ان کی درازی عمر کے لیے باوازِ بلند سالوات سالوات پڑے محمد وعال محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد شیطان الرحیم حضرت علامہ صاحب کے ساتھ ایران ایک اجتماع میں جانا ہوا جس نے مسلمانوں کی مشکلات اور ان کا حل مشکلات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے توجہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں بہت بڑا اجتماع تھا وزیر صداع سیمہ نے چالیس منٹ کی تقریر کی اور سیکٹری سطح کے آدمی تھے آفی سر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اصل تقریر تو وزیر صاحب کی تھی اب جو بھی آکے خطاب کریں گے پانچ پانچ منٹ خطاب کریں وہ اسی تقریر کا حاشیہ ہوگا توجہ فرما رہے ہیں کہ وزیر صاحب کی تقریر اصل ہوگی باقی سب جو پڑھنے والے ہوں گے وہ حاشیہ ہوگا آج یہی میں نے دیکھا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب اعلان کر رہے تھے اصلی نشست تو رات کو ہوگی اب یہ صبح سے نکلی نشستیں چڑھ رہی ہیں اس میں جو لوگ آئیں گے وہ نکلی باتیں کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے وہاں میں نے جو خطاب کیا اس میں قرآن مجید کی تین آیتیں میں نے پڑھیں اور تھوڑا سا عربی میں ان کی وضاحت کی اور میں نے یہ کہا چونکہ پانچ منٹ تھے میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں اب سٹیس سیکٹری کی مرضی اس کو وزیر کی تقریر کا حاشیہ قرار دیں یا اصل قرار دیں اس وقت بھی میں نے صرف ایک بات کرنی ہے حضرت قائد ملت نے بھی پڑھنا ہے اور یہ چونکہ حضرت علامہ صاحب کا اجتماع ہے میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ غروب ہو جائے پھر بھی یہ چلتا رہے کیونکہ زور کو لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شام کو ہمیشہ نمازیں لیٹ نہیں ہوا کرتی مغرب کے وقت ہی پڑھی جاتی ہیں تو صرف ایک بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں حتی علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ہم سب ہیں مؤمن ہم سب ہیں مسلم اس میں کوئی شک تو نہیں نا ہم مؤمن بھی ہیں مسلم بھی ہیں ابودین پر ہم ہیں عمل پیرا نمازیں پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة و خمس بھی کبھی کبھی دے دیتے ہیں اس کی پابندی کم ہوتی ہے جو کہ مال کا خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے نمازیں پڑھنا آسان ہوتا ہے تو ہم ہیں مسلمان یہ دین ہے کیا جس دین کو ہم ماننے والے ہیں یہ دین کیا ہے اس کی تعریفیں ہیں مختلف تعریفیں کی گئی ہیں میں ان تعریفوں کی طرف نہیں جاتا لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم اس سقلین وہ دین چھوڑ کر جا رہے تھے نا رسول اللہ تو دین کے بارے میں کہا دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں اہل بیعت یعنی اہل بیعت کے فرامین اور خود اہل بیعت کے ساتھ محبت تو گویا دین کیا ہوا اصل ہے قرآن مجید اور دین کے ساتھ ساتھ ہوئے اہل بیعت جو مفسر ہیں اس کی وضاحت کرنے والے ہیں اس کے بارے میں حقیقت کو بیان کرنے والے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اس وقت دین کیا تھا قرآن اور حضور کی ذات و فرمان یہی دین تھا نا تو یہ سسلہ اسی طرح چلتا رہا تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دنیا پہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں جو رسالہ پڑھتے ہیں جو پمفلٹ پڑھتے ہیں دو چیزیں ہیں نا یا اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے اگر اس کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھ لیا ہے اور اگر کوئی آدمی ایسی کتاب پڑھے ایسا پمفلٹ پڑھے ایسا رسالہ پڑھے جس کو سمجھتے ہی نہیں تو کیا اس کو پڑھنا کہیں گے ہاں نہ ہی کر دیں کچھ تو بولیں آخر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اب ہم دیکھیں اپنی کام ہیں مسلمان ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں کیا جو نماز ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نماز میں کتا کہہ رہے ہیں ناراض تو نہیں ہو رہے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دوسری سورت پڑھتے ہیں رکوع میں تصویر پڑھتے ہیں تصویر دعا کنوت پڑھتے ہیں تشہد کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بن جائے گی نماز اور اگر کوئی پتہ نہیں ہے بھی کیا پڑھا ہے کیا نہیں تو یہ بن جائے گا لق لقے لسانی تو پھر یہ زبان ہی چل رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا دعا کمیل پڑھتے ہیں دعا کمیل پڑھتے ہیں دعا ندبہ اب پتہ نہیں مولی صاحب کی بلا ہے کہ ندیگ دعا ندبہ صحیح ہے یعنی پڑھی جاتی ہے دعا ندبہ ہے دعا کمیل ہے یہ دعایں جو پڑھتے ہیں آیا ہم سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اگر سمجھتے ہیں تو یہ ہو جائے گی دعا اگر نہیں سمجھتے تو بس ٹھیک ہے کچھ پڑھ دیا ہے ہم نے یہی حال قرآن مجید کا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں دو پارے تین پارے چار پارے کوئی حافظ ہو دو دس پارے پڑھ لیتا ہے پانچ پارے پڑھ لیتا ہے ماہ رمضان میں قرآن مجید کا موسم بہار ہے حکم ہے پورا قرآن ایک دن میں پڑھو یا دس پارے پڑھو یا پانچ پارے یا کم از کم ماہ مبارک میں ایک قرآن خط کرو ہم پڑھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مظلوم کیا کہہ رہا ہے بچارہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا ہم سے یہ کچھ چہتا ہے یا نہیں ہم سے کسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں ہم سے کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے یا نہیں قرآن ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے قرآن ہمیں کسی چیز سے منع کر رہا ہے آیا اس کو ہم سمجھتے ہیں اگر سمجھتے ہیں تو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہم دین کی تعلیم جو تھی اس کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بیچارہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کروڑوں مسلمان پڑھ رہے ہیں انیسوے پارہ میں ہے رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فریاد کریں گے یا ربے اے میرے پروردگار انہ قومی میرے مسلمانوں نے اتخذو حاضر قرآن مہجورہ اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی تو اگر ہم سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے مدارے سے دینیاں ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ جس میں آپ تشریف فرما ہے سرگودہ بہت بڑا قیمتی ظلہ ہے بڑی اہمیت کا ظلہ ہے اور یہی وہ ظلہ ہے کہ جس میں علم جو ہے وہ اس کی نشر و اشاعت ہوئی اس سے عالم بنے پھر وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے سرگودہ کا احسان ہے کہ اسی سرگودہ ہی نے علماء پیدا کیے اور یہ علماء پھر جگہ جگہ پھیل گئے اسی سرگودہ کے قصبہ سے حضرت علماء صاحب بھی پڑے دوسری لوگ بھی پڑے تو بنیاد اس سرگودہ نے رکھی تھی کہ علم پڑھایا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آگے گئے انہوں نے جا کے علم پڑھایا تو اتنا بڑا آپ کا ظلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت ساری مساجد ہوں گی مدارس بھی ماشاءاللہ ہیں کیا ان مساجد میں ان مدارس میں صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے یا نہیں اب آپ خاموش ہو گئے رہنے والے تو زیادہ باہر کے لوگ بھی آئیں لیکن زیادہ تو سرگودہ والے ہیں جس جس زلہ میں آپ رہتے ہیں شند سے آپ آئے ہیں بلوچستان سے آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں پنجاب کے کسی خطہ سے آئے ہیں آزاد کشمیر سے آئے ہیں سب کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آپ کی مساجد میں آپ کے مراکز میں صبح کی نماز کے بعد درس قرآن یعنی ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے یا نہیں اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں اگر آپ شمار کریں تو انگلیاں بڑھ جائیں گی جگہ کم ہو جائے گی جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے تو جب یہ نہیں ہو رہا پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مومن بن گئے کہ جو کتاب ہماری آئین ہے دستور ہے قانون ہے کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی وکیل وکیل بن جائے اور اپنی وقالت کو قانون کو سبھجتے ہی نہ ہو ہم مسلمان ہو کر سبھجتے نہیں یہ بچارہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں پکے مومن ہیں بے شک علامہ صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں لیکن علامہ صاحب کی کتابیں کبھی قرآن مجید کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی اگر قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے متروک کر دیا ہے اس کا ترجمہ تک نہیں دیکھتے تفسیر تک نہیں دیکھتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یاد رکھیں ہمارا یہ اسلام اسی طرح ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھیں اور کلمہ کے معنی کو ہی نہ جانتے ہوں کہ یہ ہے کیا تو پھر وہ کس طرح کا اسلام ہوگا اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ پوری دنیا میں حاوی ہے ایران نے ابھی کام شروع کیا ہے وگرنہ ایران میں بھی پہلے کام نہیں تھا یہ پوری دنیا میں ہے کہ مسلمان قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ قرآن مجید ہے کیا کہتا کیا ہے میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیتا میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہیں مولا کائنات کے ماننے والے اہل بیت کے ماننے والے بڑی عظیم شخصیتیں ہیں آپ بڑے نیک لوگ ہیں مقدس ہیں نمازی ہیں تحجد گزار ہیں یاد رکھیں اگر ان کو آپ مفید بنانا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے کتنے منٹ ہوتے ہیں آپ لوگ تو بولتے ہی نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا میرے یہ نعرے لگاؤ یا درود پڑھو یہ تو نہیں کہہ رہا یہ ہی میری آخری بات ہے اس کے بعد حضرت قائد صاحب تشریف لے آئیں گے خطاب کریں گے غروب بھی ہونے والا ہے میری طرف سے کوئی لیڈ نہیں ہوگا تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چودہ گھنٹے کے کتنے منٹ ہوتے ہیں چودہ سو چالیس کتنے منٹ ہوتے ہیں چودہ سو چالیس یہ بیچاری ہم جو نماز پڑھتے ہیں سترہ منٹ لگتے ہوں گے بیس منٹ لگتے ہوں گے چودہ سو چالیس ان چودہ سو چالیس میں سے اگر آپ پندرہ منٹ مخصوص کر لیں صرف پندرہ منٹ چلو میں پندرہ منٹ بھی نہیں کہتا اس وقت ہے کہ آپ ہیں پکے مومن اور آپ کے نزدیک عدد صرف تین ہیں یا پانچ کا عدد متبرک ہے یا بارہ کا عدد متبرک ہے یا چودہ کا عدد بہتر کا لمبا ہو جاتا ہے اس طرف آپ نہیں جاتے تو یہی عدد ہے نا پانچ بارہ چودہ اگر اللہ کو ساتھ ملا لیں تو پندرہ ہو جائے گے وگرنہ چودہ تو ہیں چودہ منٹ اگر آپ دے دیں اس چودہ منٹ میں کیا کریں کیا آپ کے پاس چودہ منٹ نکل سکتے ہیں تو ہانا تو کر دیں آپ تو گنگے ہیں سارے بیٹھے ہیں اس طرح یعنی چودہ منٹ چوبیس گھنٹے میں سے نکال سکتے ہیں اگر نکال سکتے ہیں تو چودہ منٹ میں تین کام کریں چار پانچ منٹ کر لیں ہر کام کے لئے پہلا کام ہے قرآن مجید اٹھائیں بابوضو ہو کر ایک آیت پڑھیں صرف صرف ایک آیت اس کا ترجمہ دیکھیں بیس پچیس سیکنڈ سوچیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے آیت جو کچھ کہہ رہی ہو اگر کسی صفت کا ذکر کر رہی ہے وہ ہم میں نہیں تو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی سے روک رہی ہے اور وہ صفت ہم میں ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو چار منٹ یا پانچ منٹ ایک آیت اور اس کا ترجمہ دوسرا کام کیا کریں چار پانچ منٹ لے جائیں گے دوسرا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ خطبات ہیں نحج البلاغہ اس کی پہلی دوسری جلدیں تو مشکل ہیں تیسری جلد میں نصیحتیں ہیں صرف نصیحتیں کوئی ایک سطر کی کوئی آدھی سطر کی کوئی ڈیر سطر کی دوسرا یہ کریں کہ ایک نصیحت پڑھیں یہ دیکھیں کہ آیا اس نصیحت پر میں عمل پہ رہا ہوں نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے تیسرا کام امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ کاملہ اس کی ایک دو سطریں دیکھیں آیا دیکھیں کہ یہ سطریں جو کچھ کہہ رہی ہیں جو دعا کا طریقہ بیان کر رہی ہے وہ میرے اندر ہے یعنی تو اگر قرآن مجید کی ایک آیت ایک سطر نحج البلاغہ کی دو تین سطریں آپ امام صحیفہ کاملہ کی پڑھیں دونوں کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا موجود ہے تو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے آپ پہلے کی بنسبت تبدیل ہو گئے اور اگر اسی چیز کو ایک دفعہ بچوں کے سامنے بیوی کے سامنے بھائیوں کے سامنے جو گھر میں رہتے ہیں بیان کر دیں تو تبدیلی شروع ہو جائے گی اگر ہم ترجمہ کی طرف توجہ کریں معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تبدیلی بھی ٹھیک ہو جائے گی پکی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور یاد رکھیں اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارا دین صرف زبان کا چلنا ہوگا لک لکے لسانی ہوگا حقیقت میں ہم دیندار نہیں دیندار بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا میرے خیال میں ایک ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ایک قائد صاحب آ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے ساجت کا ایک قدم بڑھاؤ ساجت کا ایک قدم بڑھاؤ